یہ جو ہے یہ کہہ کتے ہیں مارتے بھی ہیں اور پھر کہتے ہیں روتے کیوں مسئلہ رحمہ الرحیم نظری خاج آصف نے نیا انکشاف کر دیا ہے مارتے ہیں اور رونے بھی نہیں دیتے خاج آصف کا کہنا ہے کہ مجھے دم کیا دی جا رہی ہیں کون دم کیا دے رہا ہے ہم آپ کو یہ بیان سناتے ہیں اور پھر سے بات کرتے ہیں آپ نے بھی میں سن رہا تھا آپ نے گزرا کبھی سخت سٹینس بھی لیا ہے کہ اس حوالے سے ان کو جنرل فیض کو پارلیمنٹ میں بلانا چاہیے میں نے یہ کہا ہے جہاں کہا ہے مجھے اس کا پیغام بھی آیا ہے کہ جی تم یہ گفتگو بان کرو جو ہے جنرل فیض کا پیغام آیا ہے جس کا بھی آیا ہے لیکن یہ اس قسم کی گفتگو جو ہے تم بان کرو کہ پارلیمنٹ میں بلائے جائے گا وہ بلائے جائے گا تو ہم بھی دمکی میں اس بیان آیا ہے میں سچ بول رہا ہوں میں کوئی غلط نہیں کہہ رہا آپ کو بھی پتا ہے کہ بھی اسیمبلی میں آئے تھے اور انہوں نے ایڈوکیٹ کیا تھا کیس جو ہے جن لوگوں نے مجھے دمکی دیا ہے کہ تم ہمارے مطلب گفتگو نہ کرو ان لوگ وہ نہیں افورڈ کر سکیں گے نہیں لیکن یہ ایک دیفنس منسٹر آف اسلامی رپبلک آف پاکستان کو دمکی کون کیسے کیسے کوئی دے سکتا ہے کہ جی ہم یہ جو گفتگو کر رہے ہو نظری پاکستان کے وزیرِ دفاع کا کہنا ہے کہ انہوں نے دمکیا دی جارہی ہے جنہوں نے پورے ملکہ دفاع کرنا ہے دفاع کو کنٹرول کرنا ہے انہیں بھی دمکیا دی جارہی ہیں خاج آصف نے بہت بڑا انکشاف کر دیا ہے خاج آصف کا کہنا ہے کہ مارتے بھی ہیں اور رونے بھی نہیں دیتے خاج آصف کا کہنا ہے کہ میں نے جنرل فیض کو اسیمبلی میں بلانے کا کہاں تو اس کے بعد مجھے دمکیاں دی گئیں کہ آپ یہ گفتگو کرنا بند کر دیں پاکستان مسئلی نواز نے خود آئین اور قانون کے مطابق بہت سارے فیصلے نہیں کیے اور آئین اور قانون کو اپنے مفادات میں بدلنے کی برپور کوشش کی سولہ ماہ کے اقتدار کے دوران جتنی بھی قانون سازی کی گئی ہے اس میں پاکستان مسئلی نواز نے اپنے لیے قانون سازی کی ہے اور آج جب ان کے اپنے وزیر دفاع کسی کو اسمبلی میں بلانا چاہ رہے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ انہیں دمکیاں دی جارہی ہیں کہ آپ یہ بات کرنا بند کر دیں اگر وزیر دفاع کوئی دمکیاں دی جائیں گی تو پھر قوم کا کیا ہوگا یہ قوم جو آخر کس کی طرف دیکھیں اگر آئین اور قانون کی طرف دیکھتی ہے تو آئین اور قانون کا نام و نشان نہیں ہے اگر انصاف کے اداروں کی طرف دیکھتی ہے تو جو کچھ بھی انصاف کے ساتھ اس وقت کیا جا رہا ہے تو صرف مایوسی ہی نظر آتی ہے یہ قوم آخر کرے تو کیا کرے خاجہ آصف کا یہ بیان جو ہے انتہائی غیر معمولی بیان ہے خاجہ آصف جو ہے ایسے وقت پہ ایسا بیان کیوں دے رہے ہیں ساتھ میں انہوں نے اسی پروگرام کے اندر یہ بھی کہا ہے کہ میں آپ کا پلیٹ فارم یوز کر رہا ہوں یعنی کہ کسی تک جو ہے میں یہاں سے پیغام پہنچا رہا ہوں کہ یہ پیغام جو ہے کسی تک پہنچ جائے آخر میں یہ پیغام جو ہے کس تک پہنچانا چاہتے ہیں خاجہ آصف کے جی بیان اس وقت انتہائی غیر معمولی اس لیے بھی ہے کہ ان کی پارٹی کو جس طرح سے اقتدار میں لائے گیا ہے اور جس طرح سے ان کی زبانوں کو بند کیا گیا ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بھی لگا رہا انہوں نے بند کر دیا بہت ساری طاقتوں کے خلاف بھی بولنے پر پابندی لگا دی گئی تو خاجہ آصف جو اس وقت ایسا بیان کیوں دے رہے ہیں اس کی پیچھے ان کی کیا میننگ ہے نواز شریف نے بھی لندن واپسی کا جو ہے پلان کر لیا ہے بیٹوں کے سزاؤں کے معاف ہوتے ہی نواز شریف جو ہے لندن واپس چلے جائیں گے آخر ہو کیا رہا ہے کمیٹس اپنی راکے دار جو ہے ضرور کیجئے گا خدا ہم سب کو اور ہمارے اتن پاکستان کو اپنی زمان میں رکھے